جی اسلام علیکم ورحمت اللہ کروائیں گے 100% انشاءاللہ کام ہوگا باقی ویزا جو ہے وہ امبیسی نے دینا ہے ہم نے نہیں دینا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آگی ویڈیو جو ہے وہ لتوینیا ورک پرمٹ اور ویزر ویزے کے بارے میں بات ہوگی ورک پرمٹ کے بارے میں ویزر ویزے کے بارے میں الگ میں ویڈیو بنائیں گے تو اپائنمنٹ کا میں آپ کے ساتھ جو نہ پہلے ہی شیئر کر دیا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں لتوینیا کا ورک پرمٹ پاکستان سے ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے 100% ہو رہا انشاءاللہ ہمارے بھی جلد ورک پرمٹ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے مارچ کے اندر جو نہ ہمارے لتوینیا کے ورک پرمٹ آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اس کے بعد جو نہ جب یہ ویزے لتوینیا کے سٹیمپ ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد میں آپ کو جو نہ تھوڑا سا لتوینیا کا پروسیجر آپ کو بتا دوں لتوینیا کا ورک پرمٹ جو نہ یہ وہی بیسک ڈاکومنٹس ہے جس جو آپ کو رومانیا کے لیے اپلائی کرنے پر رومانیا کے لیے دینے پڑتے ہیں وہی ڈاکومنٹس ہے لتوینیا شینجن گنٹی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے لتوینیا کے اندر سیلری اوپر جوٹی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ بات کریں نسبہ دیکھیں پرتوینیا کی نسبہ لتوینیا کو تو لتوینیا پرتوینیا پرتوینیا سے کئی گناہ بیسٹ ہے پرتوینیا میں سیلری جو نہ ہونے کے برابر ہے اور سیلری کا کافی ایشو بھی بنتا ہے اور کاغذ کا بھی اس وقت ایشو بھار رہا ہے اور پرتوینیا کے اندر اگر اب بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنا اور اپنا ہی خرچہ بہت مشکل سے اٹھا سکتا ہے باقی لوگ گھر سے پیسے مقبا کر جو نہ اپنے خرچے کر رہے ہیں تو اس کے بعد لتوینیا کی بات کریں لتوینیا کاغذ بھی دیتا ہے لتوینیا سیلری پیکج بھی اچھا دیتا ہے لتوینیا کے اندر جو نہ بہت زیادہ اوپر جھوٹی ہیں نسبت پرتگال کے اس کے بعد بات کرتے ہیں ورک پرمٹ کی تو ورک پرمٹ بھی اس کا جو ٹوٹلی ٹائم ہے وہ پانچ سے ساتھ منت کے اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر آپ کسی سے بھی کرواتے ہیں باقی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے تو ویزا لینا اتنا مشکل اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لتوینیا کا فری ورک پرمٹ یہ جو مثلا ہمارے یوٹیوبر بھائی جو نہ کہتے ہیں بہت سے ایسے بندے جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم نے جو نہ ڈیٹھ سو یورو پہ کیا ہم نے ایک سو بیس یورو پہ کیے ہم نے پرمٹ اپلائی کیا آٹھ منت ہوگے نو منت ہوگے ہمیں تک جو نہ کوئی آنسن نہیں آیا یہاں تک کہ میل تک نہیں نصیب ہوئی تو اس لیے جو نہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ کے اوپر جو نہ آپ اپنے سو یا دو سو یا تین سو یورو آپ اپنے ضائع مت کرنا ٹھیک ہے کوئی فیدہ نہیں ہے اگر ہاں بیچ میں ایسی ہے جو آپ کو نہ پیسے نہیں پیہ کرنے پڑتے بغیر پیہ کرنے کے آپ جو اپلائی کر دیتے ہیں اس کے اوپر جو انا خاص کر کے ڈرائیونگ ڈرائیور کو جو انا وہ ٹریلر ڈرائیور کو ہائر کر لیتے ہیں اس کے اوپر جہاں آپ کوئی پروفیشنل ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہائر کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو انا لیبر کٹیگری کے جن کو کچھ بھی نہیں آتا جن کا کوئی ایکسپیڈینس نہیں ہے ان کو فری میں کوئی چیز نہیں ملنے والی یہ اپنے ذہن سے آپ نکال دے آپ کو اچھے خاصے پیسے بننے ہوں گے تب ہی آپ کا ویزہ لگے گا اور ایک اور بات ڈن بیس کا بھی کوئی سین نہیں ہے یہ بھی آپ سے جو انا میڈیکل مافیا اور اس کے علاوہ جو انا اور میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ کے دماغ کو جو انا استعمال کیا جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد جو انا آپ کے دماغ سے وہ آپ کا دماغ کو جو انا وہ مطمن کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ سے جو انا پانچ سے چار لاکھ روپیا نکال لیتے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ پیسے جو نانی فنڈ ہوتے ہیں تو آپ نے پکایا پیسے جو نا پیمنٹ ادھر پہنچ کر دینی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تو نا آپ کا ویزہ لگتا ہے نہ کوئی ایساس ہی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے جو نا اس طرح کے بھی آپ ڈیل کسی سے کے ساتھ نہ کریں تو باقی لتوینیا کا کام ہو رہا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے ہنڈر پرسنٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو نا باقو سے بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جو حضر بائی جان کے اندر موجود ہے جو ٹی آر سی کے اوپر ہے ان کے ورک پرمٹ لگے اور ویزے بھی لگے ان کے وہ ہوئے اور خاص کے جو دبائی کے اندر موجود ہے دبائی سے بھی لتوینیا کا کام ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قطر سے ہو رہا ہے امان سے ہو رہا ہے بہرین سے ہو رہا ہے صحیح ہے قطر اور دبائی زیادہ بیسٹ ہے اور اس کے بعد امان اس کے بعد جو آنا باقو یہ چاروں کنٹری سے زیادہ ہو رہا ہے اور پاکستان سے بھی ہو رہا ہے گری جو آنا اس کو ڈیل کر رہی ہے اس کی امبیسی کی جو اپائیمنٹ وغیرہ جو بھی ویزا تو باقی امید ہے کہ آپ کو جو آنا یہ ویڈیو سے کافی فیدہ ملا ہوگا باقی یہ ایک ویڈیو علاقہ میں بتائیں گے بنائیں گے اس کے اندر جو آنا آپ کو مزید جو آنا اجنسیوں کے نام بتاؤں گا اجنسیوں کا نمبر بھی منشن کروں گا تو آپ اگر ہم سے اپلائی کرنا ہے تو ہم سے بھی کر سکتے ہیں جو جو کام کرتی ہیں جنسی ہیں جو صحیح ہے تو ان کا میں نمبر بھی دوں گا سر کچھ دوں گا تو آپ ان کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی نولیج فلو ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ